مورم کا دن ہے کس میں یہ جلوس نکالا جاتا ہے؟ یہ جو جلوس ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے غم میں ہم لوگ نکالتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود بھی غمگین ہوں اور لوگوں کو اپنے غم کا پیغام بتائیں کہ کیوں ہم یہ غم مناتے ہیں؟ کسان ایکسٹ ہجری میں جس طرح جس طریقے سے امام حسین کو قتل کیا گیا اور ان کے پورے گھر بار کو قتل کر دیا گیا اس کے پیچھے کا پس منظر کیا تھا؟ کون سی وجہ تھی جس کے وجہ سے ان کو قتل کر دیا اس حسین کو جو نواسہ رسول تھا یعنی آخر وجہ کیا ہے تاکہ دنیا اس بات کو سوچے سمجھے اور جستجو کرے ہم تو جلوسوں پر چلتے ہیں بس چل سکتے ہیں اور یہ علم بتاتا ہے کہ ہم غمگین ہیں اب دنیا کو یہ چاہیے کہ یہ شیعہ حضرات کیوں جلوس میں نکلے ہیں؟ کس کا غم منا رہے ہیں؟ دنیا کتابیں کھولے پڑھے حسین کی شخصیت کو دیکھے اور یہ جاننے کوشش کرے کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے؟ آخر وہ کون ظالم لوگ تھے جو خود کو مسلمان کہہ رہے تھے اور مسلمان تھے نہیں بلکل آج اس زمانے کی طرح کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ان کو اپنے حکومت کی پسند اور اپنے حکومت کے فکر ہوتی ہے اسی طرح سے اس زمانے میں بھی ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا یزید جو اسلام کو نابود کرنے کے لئے نکلا تھا اور جس کی مخالفت میں امام حسین نے ایک قدم اٹھایا اور اپنے نانا کا دین بچایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچایا محافظت کیا جس کی وجہ سے آج مسلمانوں میں انسانیت کی جذبہ ہے اور لوگ انسانیت دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ 36 آورز کا جلوس ہے اور اس شہر کے لوگ اس جلوس کو بہت ہی زیادہ مقدس جانتے ہیں اور شروع سے ہی اس جلوس کا یہ پرپس تھا کہ ہم 36 آورز دور ٹو دور جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں تک جا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کون تھے یہ قافلہ کیا تھا یہ کاروان کیا تھا اب چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا موسم ہو ہم پیدل چلتے ہیں گھروں تک جاتے ہیں آسو بہاتے ہیں اپنے غم کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور جو میرے ہندو بھائی ہیں اہل سنت بھائی ہیں ان سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو حقیقی محبت امام حسین سے یہ ہے کہ ان کے ظلم کو جو ان پر ظلم ہوا ہے اس کو دنیا کو بتائیے اپنے آپ تک محدود نہ رکھیے بس یہی ہمارا حدف ہے اس لئے ہم جلوس نکالتے ہیں اور یہ 36 ساور کی جو مشاقت ہیں وہ ہم اٹھاتے ہیں یہ جلوس سیدوارہ استیت نواب صاحب کے امام باڑے سے نکلا ہے جس میں تین انجمنیں انجمن فنافیل حسین انجمن کاسمیا ریشٹر اور انجمن کاسمیا قدیم یہ تینوں انجمنیں ہیں جو نوہا ماتم کرتے ہوئے بیپل چورائے پر پہنچے ہیں اور یہ دلدل ہاؤس پہنچیں گے اس دلدل ہاؤس میں دلدل بھی اس جلوس میں شامیل ہوگا اس کے بعد یہ جلوس شہر کے ویبھین مارکوں سے ہوتا ہوا یہ قریب تقریباً 36 گھنٹہ یہ جلوس چلے گا اس کے بعد یہ سماکت ہوگا یہ جلوس حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں منائے جاتا ہے جو کربلا میں انہوں نے شہادت پیش کی تھی اور یہ شہادت انہوں نے دھرم و وہ مانوتہ کی رچہ کے لئے کیا تھا جو یزید اپنے ٹائم کا قرور شاشک تھا ظالم شاشک تھا جو اپنے شاشن کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صاحب کے نواسے تھے وہ یزید جو ظالم شاشک تھا قرور شاشک تھا جو انسانیت کا دشمن تھا وہ ان سے بیعت لینا چاہتا تھا یعنی اپنے شاشن ستہ کا سمرتن چاہتا تھا لیکن انہوں نے اس کا سمرتن کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا زلط کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے اور اپنے پریوار کے ساتھ وہ نکلے لیکن کربلا نامک میدان میں یزید کی فوج نے ان کو گھیر کر کے تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان کو شہید کیا بچوں تک ان کے چھے ماہ کے بچے کو تین پھال کا تیر چلا کر کے شہید کیا گیا اس کے بعد مہلاو کو پر ظلم کیا گیا ان کو گرفتار کیا گیا پورے شہر میں گھمایا گیا یعنی ظلم کی انتہا تھی یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو مہان بلیدان پیش کیا تھا کربلا کے میدان میں ان کی یاد میں جلوس نکالا جاتا ہے لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں ننگے پیر چلتے ہیں ان کو اپنا نظرانے عقیدت پیش کرتے ہیں جی این وائز 247 نیوز کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ان سوشل میڈیا پریٹ فارموں سے جڑے اور بنے رہیں این وائز 247 نیوز کے ساتھ ان وائز 247 نیوز دو سمارٹ جنریشن ویب این ڈیجیٹل میڈیا دو سمارٹ جنریشن